مارننگ شو ایک کم لوگ اسے ڈر گئے تھے سب ہم ایک دوسرے سے فیملی میمبر بھی ایک دوسرے کے نیرسٹ نہیں ہو رہے تھے کہ کوئی اگر ہمارا بھائی سودہ لے کے آ رہا ہے تو ہم پھر کہہ رہے ہیں اس کو اپنے پاؤں دو ہاتھ دو ایسا سینٹائزر اور یہ بہت کچھ چل رہا تھا پھر ہم یوزٹو ہو گئے یہ ڈینگی آج نہیں ہے ڈینگی سے پہلے کرونا سے بھی پہلے تھا تو اس وقت بھی یہ ایک ہیومر لاہور میں زیادہ تر لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کمپیر ٹو سندھ میں تو اس پر بھی انہوں نے بڑے یہ لوگ نے کہ پارٹی بڑے بڑے ایشو کرتی ہے کہ ان سے یہ نہیں سمالا جاتا وہ کہتا ہے اس سے مچھر نہیں سمالے جاتے اس طرح کے یہ ہیومرز نکلے لیٹس سی ہم لوگ پھر وہ بھی یوزٹو ہو گئے اور پھر ہم نے اس کا کیا نکالا جی کوئی سپریے نکال گیا کچھ کیا کیا بہت کچھ ہوا ہم لوگ پھر کرونا کے بھی یوزٹو گئے یہ وہ کرونا تھا جب ہم اپنوں کی ڈیڈ باڈی تک نہیں دیکھ س سکتے تھے اور اب پرابر میں بھی کسی کو بیماری ہوتی گھر کے اندر تو اٹس اوکے ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے پھر رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے اٹس اوکے کیا ہم اس ڈینگی کے بھی یوزٹو ہو جائیں گے کیونکہ ابھی تک اس کی ویکسن نہیں بنی کرونا کی کوئی ابھی کنفرم میں یہ کہوں گی نہیں آئی کیونکہ ابھی بھی اس پر یہی کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے اٹس اوکے کانفیڈنس نہیں تھا ٹھیک ہے نا اب مجھے یہ کچھ پوچھنا ہے کہ آیا کہ پاکست کان میں اس کے اوپر کتنا ورکنگ کیا جا رہے ہیں اور ورلڈ میں اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب دیکھئے جی یہ کہ جو یہ مچھر ہے جو کاٹتا ہے ڈینگی جو پروڈیوز کرتا ہے وہی زیکہ اور چکنگونیا بھی پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے سو اگر ہم ڈینگی کی بات کر رہے ہیں تو اور بھی بیماریاں ہیں جو کہ پھیلتی ہیں اور اوورال اگر ہم دیکھیں تو ملیریا ملیرل پیرسائٹ ملیریا ہمارے آپ تو بہت عرصے سے کامن ہے اور اس کے لیے ہم نے کافی میجرز لیے ہیں کہ ہم اس کو پریبنٹ کرسے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ پریبنٹیبل ڈیزیز اب تو یہ نوٹیفائیبل ڈیزیز میں آگئی ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈیزیز جو کہ نوٹیفائیبل ہو اس کے لیے ہم خاص طور سے جو ہے نا وہ ایسے اقدامات کریں کہ اس کی پاقیدہ ریکارڈنگ ہو ڈیٹا اس کا جو ہے ریسٹری بنے اور وہ جو جگہیں جہاں پر یہ پائے جاتا ہے یہ جہاں پھیل رہا ہے اس کے لیے احتیاطی خدامات کیے جائیں تاکہ یہ بیماری آگے نہ پھیل سکے سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ پریبنٹیبل میجرز لیں آپ ان ویکسین کی بات کی ویکسین یو ایس میں ضرور اویلیبل ہے مگر ہمارے پاس ابھی فیلحال ویکسین اس لحاظ سے نہیں آئی ہے مگر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جو چیزیں موجود ہیں ایوین یہ ہے کہ ہم مچھردانی ایک سمپل سے مچھردانی کو اگر جو ہے نا وہ لے لیں اس کو یوٹلائز کریں اور افسوس کے بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے مچھردانی کی بھی جو ہولڈنگ کی ہوئی ہے اور وہ بھی مہنگی داموں جو ہے نا وہ لوگوں کو دے رہے ہیں ایوین فلٹ کی سیچویشن میں بھی سو یہ ایک علمیہ ہے ہمارا سر ماسک جو پانچ روپے کا تھا وہ جب پچاس روپے میں بکنے لگا تو پھر مچھردانی کیا ہے سر جی ماسک اتنا کیا ہے اس کی کوئی ویالی ہوئی ہے تو لوگوں نے اپنے جو بھی ان کے پاس موجود ہیں مچھردانیاں ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے تو یہ کہ مچھردانی سمپل ایک چیز ہے جو کہ ہم ہر پاس ہونا چاہیے اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پر ڈینگی پریولنٹ ہے تو ایمپورٹن یہ ہے کہ ہم پریبنٹیبل میجرز لیں تاکہ وہ جو بیماری ہے یا اس کی کامپلیکیشنز ہیں یا ڈیتس ہیں اس سے ہم بچ سکیں جی جی راکسہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بس میں نے آپ کی گفتگو سے میرے دماغ میں ایسے باتیں چل رہی تھیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے اور میں سوچتی ہوں کہ گورے پھر صحیح کہتے ہیں کہ مسلمان کمانا جو ہے نا کھانا حلال چاہتا ہے لیکن کمانے وقت اس کو یاد نہیں رہتا کہ وہ حرام ہے کہ حلال ہے پس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل کو بہت دکھاتی ہیں جو ایمان نہیں رکھتے وہ ایمان کے اتنے قریب ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان سے دور ہیں ٹرکٹر ایوز صاحب نے کہا کہ جب باہر ملک میں کرسمس آتی ہے تو وہ چیزوں کو کم ریٹ میں کرتے ہیں کہ لوگ خرید لیں اب اس میں اے بی سی سب ہی ہوتے ہیں کچھ افورڈبل ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ سب ایزیسٹ پرشیس کر سکیں یہ ان کی سوچ ہے جو ایمان نہیں رکھتے افسوس کا مقام میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے خدا کو گالی مت دو کہ وہ تمہارے خدا کو گالی دے اور کسی کو میں کافر بھی نہیں کہنا چاہتی کہ میرے زبان بھی خراب ہو جائے مجھے کیا پتہ پتہ نہیں میرے رب کو کسی کی کونسی عدا پسند آ جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ اپنے ہیں جو ہمارے لیے اناج اگاتے تھے ہمارے لیے ادھر سے آج جو یہ مہنگائی ہو رہی ہے یہ ریزن یہ ہے کہ اب دوسرے کنٹری سے ٹیمارٹر یا جو چیزیں ابھی لینے پڑیں گے کیونکہ وہ جو بیچارے ہمارے لیے اناج بہتے تھے وہ دربدر ہو چکے ہیں اب انسانیت صرف ان کی ازمائش نہیں میں ہمیشہ کہتے ہوں اس وقت ہماری بھی ازمائش ہے کہ ہم نے ابھی کیا کردار نبان ہے اور اللہ پاک ہمیں گاہ بگاہ موقع دیتا ہے کہ اب تم تھوڑا اچھا کر سکتے ہو اب آپ نے کسی چھوٹے سے ایک مثال دینے اچھا مائی درمان میں کالر ہیں السلام علیکم مالی اسلام سبھی کیسے ہیں آرے یایہ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو دنوں مہدز مہمانوں کو سلام ہو دنگی تو ظاہر ہے اس پر ہوت ٹاپک ہے لیکن دنگی کا تو جو بھی ہے وہ جو سب بکائیں گے لیکن مجھے آپ نے ابھی کس پکو کی نا تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہیں اس طرح کی کوئی بابا آتی ہے تو جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس کو مہنگا کر کے اور اس کو مہنگا کر کے لوگ لیے اور مشکل پیدا کر دیتے ہیں ایسے مسلمان مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو ایسی چیزیں کہ یہ تو انسانی جان بچانے لیے اب اگر یقین کریں پیناڈال کی گولیاں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو یوں جوتی ہیں وہ سب غائب ہو جاتی ہیں اور اس کی مہنگی سٹاکنگ کر کے اس کو بیچا جاتا ہے تو میرے خیال میں تھوڑا سامنے اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو انسانیت کے ناتے ایک لیس اگر ان چیزوں پہ تو آپ کو تبدی ہو آپ کاروبار سارا سال ہی کرتے ہیں ہر وقت کرتے ہیں لیکن اس کو سٹاک کر کے اس کو مہنگا کر کے بیچنا ہے انسانیت کی مہنگا کرتا ہوں کہ بہت بری بات ہی ہے اور اچھا انڈکٹر سے مجھے سوال یہ ہے بات ہی ہے کہ ہمارے ہیں دنگی میں مانتا ہوں دنگی ایک بہت مولک بیماری ہو جاتی ہے سکنگر کٹرلز وغیرہ کم ہو جاتے ہیں لیکن ایک ہائٹ کریے کر کے جو ہسپیالائز ہے میرے جو جنرل پیزیشن ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروا کے یعنی ایک آم سے ٹیسٹ پہ بھی وہ پتا کروا سکتے ہیں لیکن یہ ہسپیال جائیں تو اس نے مہنگا مہنگے ٹیسٹ کراتے ہیں اور پھو وہ اتنا اور یعنی آپ کو ہسپیالائز کر کے وہ بھلے پہنے اور گولیاں لیں اور لیکن وہ آپ کے اتنا اتنا ایکسپنسیب بل بنا دیتے ہیں اور کو کھینچ کانچ کے آپ کو در آ کے یہ جو کلچر ہے اس کلچر کو ختم کرنا کی اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے اچھا یائیہ بات سنیں ہیلو جی بولیے اچھا یائیہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیسنز کو اس طرح ایکسپنسیب لی تو کوئی آپ کے پاس کوئی یعنی سلوکشن کے کیسے کبھی بھی کوئی بڑا دن آتا ہے تہوار آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے رمضان آتا ہے تو ہر چیز کا ریٹ اور ریشو بڑھ جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی سپٹیٹوٹ کی کیا ہونے چاہیے میرے پاس تو میرے پاس بلکل ہے میرے پاس بلکل کیا ہے اس سے ڈیفائنڈ ہے دیکھیں بات یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ایک اخلاقی پہلو آپ رمضان میں اخلاقیات کا اتنا درس دیتے ہیں اتنا آپ نمازیں پڑھتے ہیں اگر اس کے اثرات نہ ہیں تو فائدہ گیا دوسرا یہ کانونی پہلو کانون میں بلکل موجود ہے ہر جگہ ڈرگ کنٹرولر ہیں بائیس کنٹرول کمیٹی ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ کئی نظر نہیں آتے ہر چیز کی کنٹرولی نتھوٹی ہے جب آپ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے جب آپ کام نہیں کریں اور پیسے لے کے لوگوں کو وہ بھی پیسے لے کے کھا جاتے ہیں تاکہ لوگ جو مر بھی چاہے کریں تو کانون نافذ کرنا نافذ کرنے والوں کا کام ہے میرا کام نہیں میں صرف ایک بات کر سکتا ہوں اور ہم سیجیشن دے سکتے ہیں لیکن اخلاقیت کا تقاضی ہے کہ ہماری انسانیت ہمارے مسلمان ہونے کے نام سے ہم کی کام نہیں کریں لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے عوام بہت پاورفل ہے ذرا ان سے پوچھیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ عوام کتنی پاورفل ہے جب وہ دھرنا دے دیں تو سب ایک چیز ایک کر رہے گا لیکن ہماری یونٹی نہیں ہے لبیس نہیں سب ہی ایک میں بتاؤں مسئلہ کہ ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں تو نکار خانے میں توٹی کی آواز اسکل کوئی بھی سن رہا سر آپ نے اچھے چلے ہم توٹی چینج کریں یا میں ایک بات کر رہا یہاں پر تینکی آیا بہت شکریہ میں ان کا جواب جانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں اس میں آپ نے بات کی قانون کی قانون کی بات کی تو ریگولیٹی بوڈیز موجود ہیں پاکستان میں اور ابھی سندھ ہیلکیر کمیشن جو میں نے فاؤنڈ کیا تھا اسی ایو تو اس میں انہوں نے ایک ریگولیشن نوٹیفیر کیا ہے اس میں یہ کہ جو لیبز کی ٹیسٹ تھیں اس کی انہوں نے پرائیسز کو کم کر دیا ہے سو اگر آپ کو پتا نہیں ہے اس بات کا تو آپ جا کے دیکھیں اس کو اور اگر آپ سے جو لیبورٹریز ہیں وہ زیادہ چارج کر رہی ہیں سو آپ کمیشن کو انفارم کریں کہ یہ لوگ زیادہ چارج کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کو جو بوڈیز ہیں ان کو نوٹیفائی کریں جا کے بتائیں ان کو انفارشنٹلی ہم جو ہے نا وہ کمپلین کرنے میں ذرا خطراتے ہیں اور جو ہو جاتا ہے اس کو درگزر کر دیتے سو ہمارا کام یہ ہے کہ ایز ان انڈیویجول ایز پاکستانی کہ ہم جو بھی چیزیں پروپلمز ہو رہی ہیں پروپلم کو نوٹیفائی کریں اور اسپیشلی یہ کہ جو پورٹلز ہیں جہاں پہ کمپلین آپ ریسٹر کر سکتے ہیں اپنی جب تک آپ آباز خود نہیں اٹھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا بچہ بھی روتا ہے تو ماں دودھ دیتی اس کو صحیح گا سو جب تک یہ کہ جو پروپلمز ہیں آپ کے اس کو ایلٹیفائی کریں نوٹیفائی کریں بتائیں تاکہ اس پر پر ہماری درمینی کال لیں دکھر سب اجازت کال لیں لیں ہیلو اسلام علیکم سوال اسلام آفتاب صاحب from کراچی کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے آفاق احمد آفاق اچھا سوری آفاق احمد جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی کیا پوچھنا چاہیں گے دکھر سب موجود ہیں ایسا سکھنا ہے کہ تلبری بیشی کو تسٹ رکھ رہا تھا بیٹی کی عمر کیا ہے اس کی ہے تکیباً ترٹی فائیف ایر ترٹی فائیف ایر اور ان کو کب سے بخار ہے کل سے کل ہوا تھا کل آپ کو تسٹ روہا تھا ایسا دائج سے اور انہوں نے ایسا دائج سے دائج ہو گیا ہے اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے انہوں نے ویڈاوٹ اینی یعنی کچھ بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد کھا یا ایسے ہی کہتی ہے میں نہیں بلیت ایسا دائج میں بلڈ ٹیسٹ کرنے تھا انہوں نے بتایا ہے کہ ایسا دائج ہو گیا ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس تو گئے ہیں اب آپ کے پاس کیا کوئسٹن ہے آپ کو چاہتے ہیں کہ اس میں چاہتے ہیں اوکی کیا کریں بہت شکریہ جی ڈاک سب بیسکلی تو آپ واش کریں اس کو ہائیڈریٹ کریں پراپرلی اپنے بچے کو اور اس کو ایسے ایمیون بوسٹرز یا ایمیونٹی بلڈ اپ کرنے کی چیزیں دیں اس کو جیسے ابھی ہم نے بات بھی کی اور اس کے ساتھ جو پلیٹ لیٹس ہیں اس کو آپ واش پہ رکھیں اور خدا نخواستہ کرٹیکل کنڈیشن کے نزدی کر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر آپ ہسپلائیزشن اس میں جو ہیں اچھا ڈاکٹر ایمیونٹ سب یہ بتائی کہ ہم لوگ ایک تو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے بعد کنفرم ہو جاتا ہے کہ آیا کہ اس کے پلیٹ لیٹس کا پرابلم ہے جو کم زیادہ کون سے بڑھ گئے ریڈ سل بڑھ گئے یا وائٹ بڑھ گئے یا تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ اس کو بخار ہے یا اس کے اندر کوئی لیور پرابلم ہے لیٹسی جو بھی لیکن جب ایک فرسٹ اٹیمٹ میں جاتا ہے یا ہمارے گھر میں ڈاکٹر اس کو پہلا فیس ریڈنگ سے کیا اندگیشن ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار اس کو کوئی ہے پرابلم ہے لیکن اس کی جو علامات ہیں وہ بہت آج نالج بیسز پہ ڈیفرینشیئٹ کر سکتا ہے کہ اس کو بخار اور جگہ بھی وائرل میں ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے اس میں بڈی ایک بھی ہوتا ہے پھر اس میں جو ایک ڈیفرینشیئٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آنکھوں کے جو پیچھے ہیں وہاں پہ درد ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈینگی اور اس کے بعد اس کے کنفرمیشن کے لیے یہ تین ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سی پی سی بھی ہوتا ہے اور اس میں دنگی کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جیسا کہ ڈینگی کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے کہ ابھی کچھ سرکاری اداروں نے اس میں سندھ ہیلکیئر کمیشن نے کوئی میں ان کی پریس لیز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ساری لیبارٹریز کے مالکان کو بلائی تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پندرہ سو روپے کا ٹیسٹ ہے اس کو سات سو روپے کا کرتے ہیں اور جو آٹھ سو روپے کا تھا اس کو دائی سو کرتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ یہ لیبارٹری مالکان امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وہ جو ابھی یہ سرکاری ادارے سرکاری یا سیاسی پارٹی ہیں جن کو یہ کرنا ہے جو ووڈ لے کے پہنچتے ہیں جب یہ نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ نے یہاں پہ کچھ انجیوز جو ہیں اور اس میں تو کچھ انجیوز جو ہیں یہ اس سلسلے میں وہاں پہنچ کے کیمپس بھی کر رہی ہیں دوائیں بھی کر رہی ہیں اور یہ جو مچھردانی جو ہے فری بھی پہنچا رہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ٹیسٹ ہے اچھا میں یہ پوچھنا ہوں کہ ہم نے کہا کہ وہاں پر ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے ملک میں ایک بڑی قومیت ہے نیشنلزم ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کباز پہ اور ابھی وہاں پر بھی ڈیزاسٹر میں یہ حکومت اکیلے تو کر نہیں سکتی تھی افکورس ہمارے جتنے لوگ جن کی انجیوز ہیں وہ سب جا کے وہاں اپنے پیتہ ہیں اپنا اپنا کام کرے ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے زندگی دے کچھ لوگوں کی بیچ میں جو ہے پانی میں ایک آدھ بندے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ورکنگ کرتے ہوئے تو وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہمارے لیے عوام کے لیے ہماری گورمنٹ نے بڑا کیا ایمپلیمنٹ کیا ہے گورمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ابھی کچھ لیویلز پہ اپنے جو اویرنیس کے پرگامز ہیں جہاں ان چینلز پہ آ کے اپنے ان کے اپنے بروشرز کو تقسیم فلائٹس کو بات رہے ہیں اور وہاں پہ اپنا ایک پیغام دے رہے ہیں یہ علامات ہیں اور یہ ہر اس طرح کا بخار ڈینگی نہیں ہوتا جب ڈینگی ہو جائے تو اس کو ایسے کریں اور پھر وہ پریشان ہو کے گھبرا کے ہسپٹلز کنا کریں اور پھر وہاں رش ہوتا ہے اور اس میں کچھ وہ ہمارے جو میڈیکل کمیونٹی کے لوگ ہیں اور کوئی نمونیاں سے کوئی لائٹ سی چیز اور اس کو کوویڈ میں کرنا اور ہسپٹلائز کرنا وینڈ پہ ڈالنا تو اسی طرح اسی کنفیوزن کے ساتھ یہ عوامل بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی مرگی آئی ہے اس سے کتنے پیسے پکڑنے ہیں ہسپٹلائز کرنا ہے اور ہر ایک کو نہیں بتا دینا کہ ہمارا بیٹ خالی ہے پڑے اس کے بعد تو جس سے اس کی ایک جو پیمنٹ کی جو ہوتی ہے اس کی مرتا کیا نہ کرتا وہ کوئی چیزیں بیچتا ہے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں آپ کی گفتو کو بڑی پیاری اس میں ہی آپ میں آئٹ کرنا اگر اگر میرے پاس ایک چھوٹا سا ایسی سمجھنے سے سجیشن سمجھ لیں ایک دل کی بات ہے کہ اگر فور ایزمپل دیکھیں کبھی بھی کسی ملک میں اگر کوئی آ جاتا ہے پرابلم جو بھی ڈیزاسٹر کہیں گے کسی صورت میں تو ایک ہائی الیٹ یہ ہونا چاہیے اگر ہمارے ظاہر پاتے اتنے ہسپٹلز تو نہیں بنے ہوئے اگر چند ہیں تو اس میں پہلے سے پیشنٹ ہے یا اور جائیں گے تو اوور لوڈ ہو جائے گا تو جگہ جگہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ یاد ہے جب ہیٹ سٹوک آیا ہے تو جگہ جگہ کیمپ لگے گئے پانی پینے کے ایسا تھا نصر پولیو کے کترے گھر گھر جا کے تو ہر ایریے میں گورنمنٹ لیول پہ فری چیک اپ یا فری یہ ویکسن جو بھی آپ سمجھے فری کیوں نہیں کیمپ لگائے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ذرا ایسیسٹ آٹ ایریے میں ہو جائے کہ وہ ہسپٹل تک نہ جائیں اوور لوڈ نہ کریں تو ہر ایریے میں کیوں نہیں فکس کچھ مہینے کے لیے چند منت کے لیے کیمپنگ کیوں نہیں کی گئی یہ بلکل ایک بہت بڑا سیریس ہمارے لیے اور جیسے بھی دکس آپ نے دنگی کے انٹرودکشن میں ہی بتایا تھا کہ یہ پریونٹیو ایویل ہے جب آپ کو پتا ہے یہ ہونا ہے وہ جیسے آپ سے انکیویشن پیرڈ کی بات کر رہے تھے جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے آپ کو پتا ہے میں نے نیچے بھی اترنا ہے میں نے روڈ پہ بھی آنا ہے میں نے شارعہ فیسل پہ بھی آنا ہے اس کے پوائنٹ او آپ کو کرتے ہیں تو اس کو پریونٹیو ڈیزیز ہوتے نہیں اب جو کچھ ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمیں امداد دی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے یا کچھ انجیوز کی طرف سے یا کچھ سیاسی پارٹی ہیں کچھ کر رہی ہیں اس میں جو اب آنے والے زمانے ہیں ابھی جو ریسرٹ ہمارا جولائی اور اگست گزرا ہے اب بتائیں یہ یہ بوائی کا زمانہ ہی کرتے ہیں جس میں ہماری اپنا چاول کی بوائی ہونی تھی اب سارے لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کے ہاں پانی آئے وائے اور نہ صرف یہ بلکہ اس میں جو اپنے کیڑے مکوڑے ہشرات جو ہیں وہ جو سامپ جو تھے وہ اپنے بلوں میں جو رہتے تھے ان پانیوں میں آگئے ہیں تو وہ عمل جو تھا ہمارا جو جولائی اگست میں ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا اب اس کے اثرات آگے اور آنے ہیں اور اس کے پوائنٹ اویس سے وہ سارے کے ساری جو اپنے بیمار تھے لوگ یا وہ ساری جو حاملہ خواتین تھی اس دوران میں ان کی جو ڈیٹس ہوئی ہے ان کو پروپر جو ڈائیٹ نہیں مل سکی امیون سسٹم ڈپریس ہوئے اس کے امپیکٹ آگے بھی آئے گا ابھی بھی اگر جو ادارے ہیں جو سوچ کے یہ سب کریں کہ اب کیا کرنا ہے تاکہ اس کو مزید خراب ہونے سے بچائے جا سکے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کے عام ویورز کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ گھر پہ خود کر سکتے ہیں ڈینگی کی علامہ جو ظاہر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرنوکیٹ ٹیسٹ اور ٹرنوکیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر کا عالی جو ہے وہ اپنے اگر ہاتھ پہ باندھیں اور اس کو انفلیٹ کریں تو اس سے جو ہے وہ آپ کے لال پیچز جو ہے وہ بازو پہ نظر آنے لگتے ہیں سو میں عام لوگوں کے لیے جو کہ گھروں پہ ہیں اور ظاہر بات ہے پریشانی ہو جاتی ہے ان کو بخار سے سو بخار کے اگر علامت ہو اور سمجھتے ہیں کہ ڈینگی ہے تو آپ اس ٹرنوکیٹ ٹیسٹ کو پڑھ لیں خود اور ٹرنوکیٹ ٹیسٹ کو آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں ڈینگی کی علامت کو کنفرم کرنے کے لیے زبردست سو یہ امپورٹن ڈیکٹریسی اچھا لوگ سب آف کورس عالمی ادارہ جو ہے اور ہمارے پاکستان میں اگر میں کمپیر کر رہوں تو ہمارے یہ بتائیں کہ وہ کیسے کیسے گائیڈ لینڈز دے رہے ہیں یا وہ کس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو آویئر کر رہے ہیں دیکھئے چیز یہ ہے کہ اس میں آویئرنس جیسے میں نے پہلے بھی کہا پریونشن ڈی موسٹ امورٹن ٹھیک ہے پلس یہ کہ آپ لوگوں کو علامات بتائیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں ڈینگی کے حوالے سے اور اس میں یہ کہ وہ جو علامات ہیں لوگوں تک کمیونکیٹ ہوں جیسے آپ کا ادارہ اس وقت یہاں پہ کام کر رہا ہے یہ اس وقت لوگوں کو بتانے کے لیے اسی طرح سے جو ہے نا وہ جنرل پبلک کو بتانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ فلائرز ہیں پمپلٹس ہیں وہ سرکلٹ ہوتے ہیں آج کل تو ماشرہ سام پاس ایک نئی یونیورسٹی بن گئی اس کو واتس ایپ یونیورسٹی کہتے ہیں سو وہاں پر بھی کافی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اس حوالے سے اور لوگوں تک کمیونکیشن ہوتی ہے سو جو بھی علامات ہیں اس کی وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اس میں کیا کرنا چاہیے اور اگر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کو خبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو خدا نہ خواستہ پرابلم زیادہ ہو سکتی اس میں ٹھیک ہے اگر پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے مگر یہ ہے کہ یہ پریونٹیبل چیز ہے مینیجیبل چیز ہے سو آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو پراپرلی جینا وہ مینیج کریں ڈائٹ کے ساتھ تاکہ یہ مینیج ہو جائے اس میں یہ ہے کہ جو کریٹیکل سیچوشن اگر خدا نہ خواستہ آتی ہے اس وقت صرف آپ ہسپتال کا روح کریں اس سے پہلے ہسپتال نہ جائے لوگوں سمجھتے ہیں کہ یہ بخار ہو گیا آپ فورا ہسپتال جاؤں اصل میں ہم لوگوں کہ آپ نے دیکھو گا جب کرونا آئے تھا تو لوگوں کو سائیکو توڑ پر خوف و حراس کے شکار ہو گئے تھے ڈر گئے تھے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے تھے اپنی فیملی سے انٹرکشن ختم کر دی تھی رشتہ داروں سے ملنا تو یہ جو خوف و حراس ہم اس کو ہینڈل کرنے کے بجائے ہم ڈر جاتے ہیں یہ جو خوف ہے نا وہ انسان کو میں کہتا ہوں کتنے لوگوں کو وہ مرنا یعنی کہ مرنا ان کی سیچویشن میں نہیں ہوں گے مرنے کی لیکن وہ خوف سے لوگ مر گئے کتنے لوگ تو اب یہ آپ نے جیسے ڈنگی کی بات کی مجھے یہ بتائے کہ لوگ سب وہ کون سی میڈیسن ہیں جو بے وکوفانہ طریقے سے لوگ جو ہیں صرف بخار کی وجہ سے ایک دوسرے کو گھر میں سرف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو یہ کھالو وہ کھالو میڈیسن بہت ڈینجرس ہوتی ہے تو کون سی میڈیسن ہے جو بخار کی حالت میں نہیں انٹیک کرنی چاہیے دیکھئے اس میں میں نے کہا کہ اس وقت جو ڈنگی کا خاص طور سے ہے اس میں ایسپرین آئیبیوپروفین یہ بلکل بھی نہیں بلکل نہیں لینا چاہیے اور کیونکہ جو ڈینگی کا مرض ہے وہ آپ کی بون میرو کو سپریس کرتا ہے بون میرو جہاں سے خلیے بن رہے ہیں اور وہ خلیے آپ کے لئے دفاعیتی نظام بھی پروڈیوس کرتے ہیں سو جو دوائیں ایسی جو کہ آپ کی بون میرو کو ڈپریس کر رہی ہو خاص طور سے آپ پڑھ لیں جو بھی دوائیں آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں لیف لیٹس ہوتے ہیں پیکیج انسٹس ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی دوائی آپ لے رہے ہیں اور خودناختہ دنگی ہے آپ کو اور وہ دوائی سائیڈ ایفیکٹ بون میرو دپریشن ہے تو آپ ضرور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ یہی چیز ہے تو یہ ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہیں بس صرف یہ دیکھتے ہیں ایکسپائری دو ہزار بائیس کب تک رکھ سکتے ہیں اور کس کس فیملی کے ممبر کو اس کو آلے وہ پڑھی بھی وہ کلپل پڑھ وہ وہاں پہ ایک چمچ لے لوں ایسے ہیں نہیں سائے ڈاکسا وہ فلانی میڈیسن ربے میں پڑھی بھی ہے آپ بھی زیادہ دیکھ نہ کچھ معلوم ہے وہ ٹیبلٹ اچھا کیا ٹیبلٹ کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے بلکل ٹیبلٹ کی بھی ہوتی ہے لوچنز کی بھی ہوتی ہے اور اپنے جو انجیکٹیبلز ہوتی ہیں پھر ان کی اپنے اس کے پوائنٹ او بیو سے ہوتی ہے کہ اس میں کیا پڑھا ہوا ہے اور یہ بلکل فارماسٹوٹیکل کمپنیز کے لئے ضروری ہے کہ وہ مینشن کریں کہ یہ مینیفیکچر کب ہوئی ہے اور کب ایکسپائر ہوگی اچھا ایک آر چیز ہے یہ کہ ٹیمپریچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مینیج کرنے اس کے اندر کہ جو پراپر ٹیمپریچر ریکویسٹڈ ہے اس پرٹیکلر میڈیکیشن کو مینیج کرنے کے لئے انوارمنٹ پرسپیکٹیف سے سو وہ بھی ضروری ہے ابھی کچھ لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ جو ہے نا وہ یہاں سے نورمسلائن کے باٹلز لے کر گئے فلڈ کے حوالے سے اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ اس خوابیل نہیں تھا کہ اس کو استعمال کی جا سکتا بکوز ہیٹ اتنی تھی راستے میں کہ وہ ڈیوزیبل نہیں ہو سکا سو ٹیمپریچر اگین اس ویری امپورٹن فیکٹر کسی بھی دوا کی سٹیبلیٹی میں سو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنے ڈگری سنٹیگری لکھا وہ اس دوا کو سٹور کرنے کے لئے کچھ لوگ دواوں کو باہر چھوڑ دیتے ہیں حالکہ ان کو فریج میں رکھنا چاہیے جو بھی اس پیسفائید ہو اس میں اس کا درجہ حرارت سو یہ امپورٹن فیکٹر ہے کہ ہم نہ صرف یہ ایکسپائری اور پرائس دیکھیں بلکہ اس کا جو ٹیمپریچر مینٹیننس ہے اس کو بھی دیکھیں اوکے اچھا ڈاکس آپ جس طرح میں ابھی آپ نے بتایا کہ کون سی میڈیسن لینی چاہیے اور کچھ ہم نے پرکرشن ہم لوگوں نے اس کی احتیاطیں اور سب کمام ہم نے علامات کیسے انڈگیٹ کیسے ہوتا ہے سب ہم نے گفتگو کی بہت امپورٹن چیز ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی سم ٹائم آپ مطلب کہ کبھی بھی فورزہ بھی یا تو ہم ڈینگی کی بات کریں یا کس کا رییکشن جو بھی ہوتا ہے لیکن بہت ساری ڈیزیز ہی سی ہوتی ہیں لائک آپ لوگ اپنے فیملی میمبرز کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں یا ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں تو اس وقت کوئی بھی نولیج نہیں لیتا فورٹ افٹ سلپ میں آیا اور ڈاؤڈون جو بھی پریسکرائب کیا دن انجیکشن لگایا وہ ڈیتھ ہوئی ہے کتنے لوگوں کو جیسے ہی ان کو انجیکٹ کیا تو وہ افکورس پتہ نہیں اس کا بی پی ڈاؤن تھا یا کیا تھا یہ بھی بڑی کاؤنٹ کرتی کہ اس باڈی کا ٹمپریچر کیا ہے کہ اس کو کس طرح ہندل کرنا ہے تو میڈیسن ہو سیرب ہو یا یا فور ایکزیمپل ویکسن ہو کچھ بھی یا ڈریپ ہو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ضرور کریں سم تائم ایک انجیکشن بھی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ میں لے کے جا سکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب جو بہت اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پہلے بی پی دیکھتے ہیں اس کا تھوڑا ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ میں اس کو اس وقت کیسے ٹویٹ کروں آپ لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور جلدی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے اس کو روکس اب جو کچھ نہ کچھ جلدی میں ڈریپس یہ کین کریں روکس اب کتنے لوگوں کو انجیکشن لگتے ہی ان کی ڈیٹھ ہوئی ہے بالکل اینافلکٹک شاکس میں جاتے ہیں اور بات انٹی انفیکٹیوز جو عام سے کامن اس میں دی جاتے ہیں ان کے لیے منشن ہوتا ہے اس کو پہلے ڈوز کو ٹیسٹ کریں کہ اس پہ ایک سرکل بنا کے اگر وہ انہاس ہوتا ہے تو اور دیٹھ انڈیکیٹ اس سے اس کو سنسیڈیوٹی ہے حصاصیت اس میں تو اس کو دوائی کو ایوائی کرنا چاہیے اچھا میرے ساتھ ہوا ہے میں آپ کو جب ہی بتا رہی ہوں ضرورتہ ہم نے بھی سچ بتاؤوں کہ دیکھیں یہ واقعی میں ہم لوگ ابھی نہیں کرتے اس تا انفرمیشن اور میں کسی ہوسپٹل کا بھی نام گیا مجھے فوڈ پوائزن ہو گئے تھا اب وہ جیسے ہی میرے وہ ڈرپ چھوٹی سی لگائی انہوں نے شاید پانے ایول وغیرے کوئی وہ یقین کرے جیسے ہی میرے اندر جائیں میرے تھنڈی میں برف ہو گئے میرے تھنڈے پسینے اور مجھے زور زور سے جو ہے نا وومیٹنگ کے جھٹکے لگ رہے تھے وہ بس ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بسکلی مجھے انٹرنل پوکنل کیا رہا ہے جب مجھے آپ کے یہ بیماری کی خبر چلی تھی تو جب میں نے انہیں فوراں کہا تھا کہ کہاں گئی ہیں انہوں نے کہا اپنے محلے والے ہوسپٹل اس ہوسپٹل کے نام سے میں نے کہا تھا تو میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی اور میں کافی دن تک لیکن میں ایک اچھے ہوسپٹل گئی اگلے دن بہت خوش ہو جب اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھا تو آج مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کسی ریپیٹ پر آپ کی ہم لوگ لیتے ہیں آپ میں بریک اور ملتے ہیں میں بریک میں بتاؤں گی ہوسپٹل کا نام جی مجھے پتا ہے ڈاکٹل کیا لے کے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ بارننگ میں سبھی کیسا